بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو مرک چولے کی ریسپی دے رہی ہوں یہ ڈھابا سٹائل ہے اور ڈھابا والوں سے ہی لی ہوئی ہے تو یہ آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے لیے میں نے کن کن چیزوں کا استعمال کیا ہے میں نے ہمارے گھروں کے ہاتھ جڑے کے خدا کے لیے چکن لیکس پیز نہ کھلا بہت زیادہ کھا رہی ہوں میں نے کاف سے ریسپی ریکارڈ بھی کیا تو اس لیے اب انہوں نے کہا کہ بہت چکن اگر بنانا ہے تو ونگز کے ساتھ بنا لو تو پھر اس لیے میں نے یہ ہاف کلو ونگز لی ہیں اور اس کو آپ جو چکن کا پاڑ لینا چاہے ویسے تو لیکس بھی سی اچھا ہاتا ہے چلے کوئی بات نہیں گھر میں کھانا ہے وہ سامنے بیچنا ہے کہیں جا کے تو اس کے بعد میں نے یہ ہاف کلو میں نے چکن لیکس لی ہیں اور یہ میں نے 250 گرام یعنی کہ ایک پاؤ میں نے چنے لیے تھے سفید اور اس کے بیچ میں جو ہی نا یہ چہنے گے وہ مسور کی دال ڈال کے نا میں نے اس اور صبح میں نے ان کو اباہ لیا ہے مسور کی دال 2 ٹیبل سپون تو ان کو آپ نے ایسے ہی اباہ لینا ہے کٹھا ہی رات کو کٹھا ہی بھگو دینا اور صبح اباہ لینا ہے اور اس کے بعد میں نے لیا تھا یہ 1 ٹی سپون میں نے نمک لیے 1.5 ٹی سپون سورپ مچ لیے 1.5 ٹی سپون میں نے یہ جو ہوتی ہے پپریکہ پاورڈر دے گی مرچ اور 1 ٹی سپون میں نے خلدی لیے اور 1 ٹی سپون میں نے سوکا دھنیا لیا پیساو دھنیا اور یہ ہے وہ جو ہوتا ہے کڑا ہی جو ہے مرک چولے کا مسالہ ہے یہ میں نے یہ چینہ مسالہ جو میں نے اپنے چینل پر دیا ہوئے آپ میری جو اس میں پلیلیس میں دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس میں وہ جو مسالے والی ہے اس میں میں یہ دیا ہوئے چینہ مسالہ اور ویسے میرے چینل پر بھی یہ ریسپی ہے تو یہ میں نے 1 ٹی سپون لیا ہے سوری 1 ٹی بل سپون ادر کلسن کا پیس 1 ٹی بل سپون اور ٹماٹر میں نے یہ میرے پاس فروزن تھا میں نے یہ فروزن لیا ہے اور ٹماٹر میں نے 1.5 یا بڑے سائز کا ایک لیا ہے میں نے بڑے سائز کا ایک لیا ہے اور اس کے بعد اب یہ کٹ کے دوسرا رہنچے رکھا ہوا ایسا اور جو پیاز ہیں وہ آپ نے ایک چھوٹے سائز کا پیاز دینا ہے اس کو فرائی کر لینا ہے مجھے بہت سائے لوگ کہتے ہیں کہ پیاز ہم لوگ فرائی کرتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو بہت جلد وہ بتاؤں گی کتنا آسان ہے پیاز کو فرائی کر کے اس کو کرسپی کرنا میں نے ایک چھوٹے سائز کا جیسے درمیانی سائز سے کم ہوتا ہے وہ پیاز لے اس کو فرائی کر لیا تھا اور میں نے 1.4 کپ یوگرٹ لیا ہے اور 1.5 کپ اویلی ہے اب میں آپ کو بتاتی ہی کہ میں نے کیسے تیار کرنا ہے تو اگلیں گے تو اگل کر دے نہیں کہ جیسے تیار کرنا ہے اگل میں نے چکن ڈالوں گے تو دول دیتی ہیں اب میں اس کو بھونتے ہیں چکن کا فرائی کر لیا ہے اب میں اس میں یہ تلہ وہ جو پیاز ہے وہ بشاک کوتاو سے چورا کر دائیں بشاک میں سے ڈالیں وہ بھونہ ہی جانے اسے نوگ نہیں پیز meses بھونے پیاز کچھ بھونے پیچھے پیسٹے پیانچے پیچھیں کچھ بھونے پیچھیں مسائلیں کی بھونے کے بعد اس کے لئے پیچھیں اچھا بھونگیا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا بھونگیا ہے اس ریل کو پیکنے تاؤرو بیٹی ہوگا میں کریکھے پانیوں کو دیو خوافت کھنے کے کیلٹے میں دوسرا میں ب ہے شہمک کے لپنی مت твор کے لپن appeیر میں ایک ڈاپنا کی ہے اگر ب ہے چ الطریقے کی لیسے جائے الانوھی ہیں ڈیش آدم مجھا hiیں پانی مجھے گلنے کے لیے بکیں کیونکہ ہر چیز تو پک چکی ہے صرف اس کو یہ ہی ہے کہ ہلکی آج پر دام پر رکھ دینا ہے یہ سب کچھ تیار ہو جائے گا میں ابھی آپ کو دکھاتی ہی جب تیار ہو جاتا ہے یہ میں ادرک شڑک رہی ہوں اس کے پر میں نے تار لیا اور ہمیں ذرا موٹے موٹے ادرک اچھی لگتی ہے اب یہ تھوڑا دھنیا بھی اور یہ میں آپ کو اس کے کچھ باتیں ایک درہ پھر کلیر کر دیتی ہوں کہ ترام دھنیا میں آپ کو اچھا سچیں بھی پھنی گھلو somm решاتے ہیں اگر آپ کو چکن کے گھلنے کا مسئل ہے کیونکہ پہلے فرائی بھی ہو جاتی ہی اس کو اچھی طرح فرائی کھل لینا ہے اس کے بعد اگر آپ کو دھانی دھنیا میں آپ کو دھنیا بھی کو دھنیا میں دھنیا دھک دیتی ہے اس کے بعد ذہن لیتی ہے جب آپ کو چھنے جب ڈال لیا اس کو بھون کر دیتی ہے اور اسے میں وہ چھنے اور پانی کو چھنے آہی پھونڑنا ہے، دوسرا پانی کو دھنیا۔ کیونکہ اسی کے ساتھ اسی کی لذت ہے یہ ایک ٹپ ہے اس میں یہ بہت ہی مزے کا بنت ہے آپ ایک دور بنائیں گے تو آپ کو بہت پسند ہے اور میں نے آپ کو بتا ہوں میں نے جو چینل لیے تھے اس میں لیے تھے جو ٹیبر سپون تھے نا وہ لیے تھے اگر آپ نے زیادہ ڈال دی تو اس کا وہ مزہ نہیں آتا بہت گاڑا شورا ہو جاتا ہے شوربہ بہت گاڑا دی تو وہ کھایا بھی نہیں سی ہی بھی نہیں لگتا تو آپ چکن کی جگہ اینڈے بھی ڈال سکتی ہیں چکن کی جگہ اینڈے بھی ڈال سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بہت ہی مزے کا آپ ایک دور ٹرائی کریں یہ ڈھابا والا پہ ریسپی ہے اور یقین کریں جب آپ بنائیں گے اور کھائیں گے آپ کی تو میں کہتے ہیں وا 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 ہو جانی ہے کہ اتنا مزے کا سالن اور یہ ہے کہ بس باقی جو نمک پچھے وہ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر لیں کیونکہ وہ اس کے مطابق سو پر ڈالا تھا جیسے ہی تھی تو چلیں جب آپ اس کی شکر دیکھیں کتنی اچھی لگ رہی ہے کہ مزے کا سالن لگ رہا ہے جو آپ بنائیں گی تو ضرور مجھے کمرس کا بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا ہے اور بس یہی چیزیں تھی اور تو بس ایسی میں نے یہی خاص چیزیں تائیں تھی میں نے کہا کہ چکن کا مسائل اس کو پہلے پھر پانی زیادہ رال دے تاکہ چکن بعد میں بھی اچھی تاں گھلے میں تو وہ ونگ سے اور جلدی سے فرائی کی ہیں وہ بھی گل چکے تھے اس میں تقریبا اور پھر میں نے اس کو جب نہیں ڈالی اس کو ذرا تھوڑی دل کے ڈک دیا تھا اور پھر میں نے اس کو ہلکی آنچ پ اس کو رکھا ہے اور جب یہ دیکھا ہے میں نے سب کچھ تیار ہے تو چلیں تو پہلے ہی گلے ہو تھے تو بہت زیادہ دال نہ ڈالیں یہ ہی تیار کریں بس ٹھیک ہے جب آپ کا دل چاہے آسان اور مزے دار کھانا کھانے کو تو آئیے ناریدہ کی کچن میں پلیز سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور کمر سے نہ نہ بھولیں اللہ حافظ